اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگلے سوالے ساتھی پھوچھتے ہیں کہ عید کی نماز کا بھی کوئی ابتدائی وقت اور انتہائی وقت ہوتا ہے کیا عید کی نماز بھی خضا ہو سکتی ہے یا نہیں بھائی عید کی نماز جو ہے وہ اس کا اصل وقت ہے صبح کو جو چاش تک کا وقت شروع ہونے کا ہے وہ ہے اور دو بھار تک رہتا ہے سورہ ڈھل جانے کے بعد عید کا وقت اب ختم ہو گیا ہے اس کے خریب کا سوال ساتھی آگے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں اگر عید کی نماز اگر پڑھنی پڑ جائے تو کیا یہاں پر بھی خطبہ یا بیان دینا ضروری ہوگا یا صرف عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی بھائی دیکھئے اس سلسلے میں مجھے چھوٹے علم صاحب علم کو کچھ کہنا مناسب نہیں ہے اور البتہ یہ ہے کہ میں علماء کے فتاوے نقل کر دے رہا ہوں اس سلسلے میں لجنہ دائمہ کا یہاں پر فتوہ ہے ان کی جلد ہمارے خالصے آٹھ میں یا کس میں موجود ہے کہ وہ لوگ یہی بلکہ امام حمبر رحم اللہ امام شعفی امام مالک ان تمام کا یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا پہایا اس کی عید کی نماز چھوٹ گئی اس کے عوض میں وہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو عید کی نماز تو ویسے ہی پڑھے گا جیسے اسے پڑھنا چاہیے لیکن خطبہ بدون خطبہ انہوں نے شرط کیا لگائی ہے بدون خطبہ کی اور ابھی مفتی یہاں کے مفتی کا فتوہ بھی آیا ہے کہ ایسے اگر یہ سلطلہ جاری رہا جو بھی یہاں پر چل رہا ہے لوگ ڈاؤن اگر جاری رہا تو گھروں میں عید کی نماز پڑھیں عید کی نماز پڑھیں گے لیکن خطبہ نہیں دیں گے واللہ عالم خطبہ نہ دینے کی کیا وجہ ہے یہ بتا رہا ہوں کہ میرے مشکم علم کا کچھ کہنا اس سلطلہ میں مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہے علم کا فتوہ اور بتایا نا کہ وہ لجنہ دائمہ نے امام مالک کا امام شعفی کا صرف امام ابو حنیفہ اس کے مخالف ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ عید کی طرح نہیں پڑھی جائے گی دور اکاد ہے نا جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی کیا ہے جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی اکیلے اکیلے لوگ پڑھیں گے لیکن جو ہے وہ دوسرے علماء کو جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خطبہ نہیں دیں گے بدون خطبہ واللہ عالم واللہ عالم یہ جماع کے حکم میں نہیں آئے گا شریف ہاں میں یہ بات کہنا چاہتا دہاں سے نکل گئی ہے کہ مارے کچھ بھائی جو ہے اس کو جماع پر قیاس کرتے ہیں دیکھئے جماع عید سے مختلف ہے جماع ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک بدل ہے کیا ہے وہ ظہر کی نماز ہے لیکن عید کا کوئی بدل نہیں ہے لہذا اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا یعنی جیسے جماع گھر میں نہیں پڑھا جائے گا لیکن عید کی نماز گھر میں پڑھ لی جائے گی باپی جاواز بن جائے گا میں انہیں کہا کہ میں خاموش میں کچھ نہیں کہتا ہم نے علماء کے فتوے نکل کر دیئے ہیں آپ کیا دلائے علیہ شاہ اب مجھے نہیں آرہم انہوں نے کچھ دل کیا دلیل دیئے لیکن یہی ہے کہ بدون خطبہ نماز پڑھیں گے بگیر خطبہ کے جی جبکہ قیاس یہی چاہتا ہے قیاس یہی چاہتا ہے کہ جب عید پڑھے تو خطبہ بھی ہونا چاہیے واللہ وعلا سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدقی جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.اسلامیدعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ